ایک سوال ان کا تھا کہ فرض نماز میں زیادہ سے زیادہ کتنا قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت میں جی دیکھیں اگر تو فرض رکعت میں جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں اس وقت امام صاحب پر لازم ہے کہ پیچھے بڑھے لوگ بھی ہیں بچے بھی ہیں اور کہیں اگر عورتیں بھی کھڑی ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں ان کے بچے پیاسے یا پاس بٹھائے یا رونے والے بچے جن کا وہ خیار رکھنا ان تمام چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے اور اس خیال کو سمد نظر رکھتے ہوئے جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خواہش ہے اور وہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں لمبی قرآن کی جائے لیکن اگر بڑھے بزرگ بچے یا ایسے ہیں کہ کوئی اور پریشانی ہے تو ایسی صورت میں جتنا ممکن ہو سکے وہ کم ہے اور کم سے کم کی تعداد بتائی گئی ہے کہ ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیات کم سے کم ہوں تو یہ کم سے کم کی مقدار پوری ہونی چاہیے اور اس سے زائد تھوڑا یعنی جتنا ممکن ہو سکے وہ کم کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے یہ جماعت کی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اکیلا پڑھ رہے ہیں نماز تو اکیلا نماز پڑھتے آپ کی مرضی ہے ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہیں عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھیں اس میں دو فرض جو آپ پہلے پڑھیں گے اس میں قرآن جتنا چاہیں آپ سورہ یاسین مکمل پڑھ لیں آپ سورہ بقرہ دارائی سپارے کیا وہ آپ پڑھ لیں یا کوئی اور جو بھی لیکن ایک بات وہاں بھی خیار رکھنا ہو کہ اگر جس طرح کہا گیا کہ ایک عورت ہے اگر وہاں گھر میں خامد ہے تو خامد سونے کا انتظار کر رہا ہے وہ عورت نفلوں میں پڑھ رہی ہے ایسی صورت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا خیار رکھا جائے گھر میں اگر باقی احباب چلو یہ بیوی خامد کا معاملہ نہ سہی دوست احباب کہیں ہاسٹل میں اگٹھے رہ رہے ہوں کسی گھر میں اگٹھے رہ رہے ہوں کہیں گھر میں فیملی کے افراد اگٹھے رہ رہے ہوں وہ چاہتے ہوں کہ لائٹ بند ہو تو ہم بھی سوئیں یا ہم سوئیں گے صبح ٹائم سے اٹھیں گے ایسی صورت میں ایک شخص کھڑے ہو کہ قرآن پڑھتا رہے لمبا کہ میں ایسی صورت میں منع ہے اس کے لیے اسلام جو ترغیب دیتا ہے وہ یہی کہ اگر تم نماز بھی پڑھو اچھا کام بھی کرو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو اگر دوسرے کو تکلیف پہنچا کے دوسرے کو جلا کے دوسرے کو تکلیف دے کر اس طرح کیا جائے تو یہ وہ عبادت عبادت نہیں رہتی پھر وہ بھی انتقام بن جاتا ہے اور انتقام ظلم اور جرم کی صورت تک تیار کر لیتا ہے